آپ لوگ کربلا کے مسئلے میں صدیوں سے تحریفات بہت ہوئے دشمن آج نہیں اٹھائے کربلا کو تحریف کرنے کے لیے صدیوں سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ کربلا ختم ہو جائے اس لیے کہ اگر کربلا رہ گئی تو یزیدی فکر نہیں رہ سکتی یزیدی فکر اگر زندہ ہے تو کربلا کو ختم ہونا ہے تو انخلابی دین کربلا کی ترجمہ نہیں کرتا ہے انخلابی دین رسوماتی دین نہیں رسوماتی دین آبا و اجداد سے جو ملتا ہے اسی کے اوپر چلتے آبا و اجداد سے جو بھی ہمارے ہاتھ آ جائے وہی ہم اس کو آگے بڑھیں گے اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے بعض چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں بعض چیزوں میں ان کو بدلنا پڑتا ہے جس کے پاس انخلابی دین نہیں ہے انخلابی دین کی فکر نہیں ہے وہ خوران کے مفائم حاصل نہیں کر سکتے ہو ایک کام حاصل کر سکتے ہیں حرام و حلال جانکاری کر لے سکتے ہیں لیکن خود نہیں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی اس مذہب کے اندر کہ خود کس طریقے سے جیا جائے اس کے بارے میں بیان کریں امت محمدی نے انخلابی دین لیا اس لئے آج ہمارے پاس اجتہاد ہے آج ہمارے پاس مرجعیت کی طاقت ہے آج ہماری رہبریت شیعت کو کنٹرول کرتی ہے صرف شیعت نہیں بلکہ انسانیت کو کنٹرول کرتی ہے یہ ہم کل بھی فخر سے کہتے تھے آج بھی فخر سے کہتے ہیں کل بھی فخر سے کہتے رہیں گے اس لئے کہ ہم نے اپنے رہبروں سے فکر لیا ہے صرف شخص کو نہیں لیا ہے دنیا کے اندر کتنے انخلابات آئتے ہیں بہت انخلابات ہیں دنیا کے اندر میں پہلے بھی اس بارے میں آپ کے سامنے روشنی ڈال چکا ہوں ان سبجیکس کے اوپر انخلابوں کے اوپر موسیٰ کا انخلاب ایک سسٹیمیٹک انخلاب تھا لیکن بنی اسرائیل نے خود موسیٰ کو لیا تھا فکر موسیٰ نہیں لیا تھا اب لیٹس دور کے اندر اگر دیکھا جائے نائنٹین سنچوری کے بعد بہت سارے انخلابات آئے جس میں آپ لوگوں کی بھی نگائیں ہیں لیکن جتنے انخلابات آئے سب نے اپنے اپنے رہبروں کو لیا ہندوستان کا انخلاب آیا ہندوستان کے انخلاب نے مہتمہ گاندی جی کو لیا لیکن مہتمہ گاندی جی کی فکر نہیں آئیں اگر مہتمہ گاندی جی کی فکر ہم میں آتی تو ہم اسرائیل کے امبیسی نہ کھولتے یعنی فکر نہیں آئیں برعکس ایرانیوں نے امام خمینی کو ساتھ ساتھ امام خمینی کی فکر لیا فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد بھی انخلاب جوشی لا تر بنتا جا رہا ہے آئیں چالیس سال تو دور کے بعد اگر یہی فکر انشاءاللہ اگر رہے اور رہے گی تو چار سو سال بھی گزریں گے تو انخلاب کے اندر سے جوش کم نہیں ہونے والا اس لیے کہ انہوں نے فکر لیا جب فکر سے وابستہ ہو گئے اب کوئی فکر ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی سینکشنز لگائیں مشکلات میں لائیں انہیں ٹارگٹ کریں انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں ہر چیز یہ لوگ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کی فکر سالم ہے آج شریعت کی بخاف فکر کربلا سے فکر ایڈیالوجی سے کربلا کے ایڈیالوجی سے اس لیے ہمارے سامنے شہادت شہد سے زیادہ شیرین دیکھتی ہے اس لیے ہمارے سامنے دشمن کے مقابل ٹھہرنا تاغوت کے مقابل ٹھہرنا ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے دنیا کے انسانیت کے کسٹوڈین بن چکے ہم آج دنیا کے انسانیت کے اوپر اگر ان کے خلاف ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ یہ سونی ہے وہ ہندو ہے وہ فلا مذہب کا ہے وہ فلا مذہب کا ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں آواز اٹھانا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس چودہ ماسومین کے ایڈیالوجی ہیں امام علی کی طرز حکومت ہے پیغمبر کی حکومت ہمارے سامنے ہے ہمیں پریپیر کرنا ہے لوگوں کو پریپیر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آمادہ ہونا ہے کس کے لیے امام کے لیے ہمیں پریپیر کرنا ہے شکریہ